حکومت نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے نیا رہائشی منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا حکومت نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے تقریباً دو بلین ڈالر کی ترسیلات زر کو راغب کرنے کے لیے ایک رہائشی منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس مقصد کے لیے پچاس اکر ارازی مختص کی ہے سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے حکومت نے عالمی مارکٹنگ کمپنیوں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے منصوبے پر غور کیا ہے تاکہ پوری دنیا میں اس کیم کو فروغ دیا جا سکے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اقدام کے تحت سمندر پار پاکستانیوں کے لیے رہائشی منصوبہ پارک روڈ زون چار اسلام آباد میں شروع کیا جائے گا یہ ایک حالیہ اجلاس میں داخلہ ڈیویجن اور کیپٹل ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے چیرمن نے کابینہ کو بریفنگ دی کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے وطن بھیجی جانے والی ترسیلات پاکستان کے غیر ملکی کرنسی کے زخائر کا ایک لازمی جزف ہے لہٰذا پارک روڈ اسلام آباد پر ایک موسر ہاؤزنگ پروجیکٹ یعنی پارک انکلیو ہائٹس کی ترقی کے لیے سہولت فراہم کرنا ضروری ہے سی ڈی اے نے وزارت داخلہ سے منصوبے کی سمری کابینہ کے سامنے رکھنے کی درخواست کر دی اس منصوبے کو دو مرحلوں میں شروع کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ابتدائی طور پر اس سے تقریباً دو بلین ڈالر کی براہ راز ترسیلات زر کی توقع کی جا رہی ہے نو سو ستر مربع فیٹ سے لے کر دو ہزار تین سو مربع فیٹ کے مختلف زمروں کے تقریباً چھ ہزار اسمارٹ اپارٹمنٹس کی منصوبہ بندی کی گئی ہے دیگر شہری سہولیات کے لیے انتہائی ذہین اور مربوط امارتی انتظامی نظام بھی شامل ہے This is Rabia Shahzad from Redbox TV مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور stay tuned to Redbox TV